شادی پر ہوای فائرنگ نہ ہا کارٹ سالہ بسمہ جا باہا کہ انصاف نہ ملا تو خودکشی کرلوں گا باپ کی دہائی مازور والدہ بیٹی کی جدائی کے غم سے نڈھال شادی کی خوشیاں منانے والوں نے سسکیاں پھیلا دی فائرنگ گھرنے والے گھر کو تالہ لگا کر رفو چکر وزیراعلا کا نوٹس انصاف راہم کرنے کے ہدایت کر دی دلہا اور اس کے دوستوں کے خلاف مقدمہ درد جائیدات کا تنازہ خونی دشمنی میں تبدیل کازی روڈ پر فائرنگ بارہ سالہ بچی سمیت دو خواتین جام بھاگ بچہ سمیت ایک خاتون زخمی جنرل ہسپتال منتقل پولیس موقع پر پہنچ گئی خاجہ برادرانگ کی بکتر بندگاڑی میں پیشی اور واپسی پیرگون ہاؤسنگ سکینڈل میں جوڈیشل ریمانڈ میں مزید سولہ روز کی توسیر عدالت کا دونوں کو چار مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ساد رفیق اور سلمان رفیق کو پیشی کے بعد واپس کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا پولیس اہلکار بکتر بندگاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے دھکے لگاتے رہے ساٹھ سالہ پرانی کھٹارہ بکتر بندگاڑی پر عدالت لائیا گیا عبد سلوکی کی ذمہ دار پولیس ہے خاجہ ساد رفیق بھی پھٹ پڑے بولے جھٹکوں سے میری ٹانگ میں درد شروع ہو گیا ایسا سلوک تو دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا حکمران ایسا رویہ نہ اپنائیں گے کل ان سے برداشت نہ ہو مریم مورنگزیب خاجہ برادران کی درخواست زبانت دائر کرنے کی تصدیر تونسا پر مہربانیاں تونسا کی بھی سنی گئی تعلیم صحت صاف پانی کے لیے خزانے کا موقھ کھل گیا عثمان بزدار نے اپنے حل کا تونسا پیکج کی منظوری دے دی ترقیاتی کاموں کے لیے چار حرب انیس کروڑ بیس لاکھ روپے منظور بزدار کی تعمیر پر ستائیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے وزیراعلا کی رہائشگاہ کے سامنے والی سڑک بھی تعمیر ہوگی ترجمان وزیراعلا شہباز گل کہتے ہیں تونسا وزیراعلا کا اپنا شہر وہ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں این ایک سو چھبیس میں ترقیاتی کاموں کا افتتہ ٹرانسفارمر اور چار بجلی کے کھمبوں کی تنصیب حلقے کے لیے دو کروڑ روپے کی امداد کا بھی اعلان مسائل ورسے میں ملے مشکلات اور پھسارے سے نکل رہے ہیں مائشت اس تحکام سے ترقی کی طرف گامزر ہے وزیر مملکت حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو نمی اسلام اکبال نے کہا حکومت پر کرپسن کا کوئی الزام نہیں اب کوئی ٹین پرسنٹ ہے اور نہ احتسابو رحمان دل کی پمپنگ درست مگر والو متاثر نواز شریف کے دل کا بائیں طرف کا والو متاثر ہے دل کے پٹھے معمول سے سخت اور موٹے لاہور نیوز کو نواز شریف کی ایکو کارڈیوگرافی کی ریپورٹ موصول ایم ایس جناس پتال ڈاکٹر آسیم حمید کہتے ہیں نواز شریف کی میڈیکل ہسٹری مانگی ہے جیسے ہی بہتر ہوں گے انہیں واپس بھیج دیا جائے گا دنبی معاینہ بورٹ کے سربراہ پروفیسر آریف تجمل بولے پرانی ریپورٹس ملتے ہی علاج کا فیصلہ ہوگا نئے ٹیسٹ کرانے ہیں یا نہیں منگل تک ختمی نتیجہ پر پہنچیں گے نواز شریف علاج سے مطمئنے شہباز شریف اور مریم نواز کی جناس پتال آمد نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح ہسپتال لائیا گیا اس پر تشبیش ہے میڈیکل بورڈ نے کارڈیک ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی حکومت پی آئی سی کی بجائے جناس پتال لے آئی شہباز شریف بولے نواز شریف کی صحت سے مطالق مزید معلومات حاصل کر رہا ہوں نواز شریف سے عیادت کے بعد جاتی عمرہ میں بیٹھا شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات نواز شریف کی گرفتاری عدالتی کے سسمیت دیگر امور پر تبادلے خیال شہباز شریف کی لندن گیاترہ کا بھی امکان شہباز شریف نواز پوتے اور پوتی کو دیکھنے برطانیہ جائیں گے آئندہ ہفتے اڑان بھرنے کی تبقہ سیاسی حلقوں میں حل چل چہمہ گوئیاں ڈیل اور ڈیل کی گردان زور پکڑنے لگیں شہباز شریف کی رات کو رہائی صبح ہسپتال جا کر بھائی کے عادت کی ہسپتال میں نارے لگانے پر شہباز شریف ناراض چپ ہو جاؤ یہ ہسپتال ہے کارکنوں کو منع کرتے رہے کرپشن ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دوں گا بھائی سے ملنے کے بعد ماں سے ملنے جاتی عمرہ پہنچ گئے رہائی کے بعد خسکوار لمحار شہباز شریف اور تہمینہ دورانی کی گب شب مسکراہٹوں کا تبادلہ تہمینہ دورانی نے تصویر ٹویٹر پر شیئر کر دی شہباز شریف کی رہائی خوشیہ منانے کے لیے مطوالوں کے مختلف انداز داتا دربار حاضری شکرانے کے نوافل ادا کیے مٹھائی اور دودھ بھی تقسیم بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نیازی سرکار نے ملک کو بیک گیر لگا دیا عمران خان کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں عدالتی فیصلوں کو ماننا یا نہ ماننا ہمارا حق ہے نصیر آباد میں بھی تقریب خاجہ عمران نظیر بولے منگل کو مارڈل ٹاؤں میں کارکنوں کا اکٹھ ہوگا جو کارکن قائد کی پیشی پر آتے رہے انہیں اہمیت دی جائے گی امید ہے نواز شریف بھی ایک ہفتے تک رہا ہو جائیں گے مرویز ملک کا نواز شریف کی طبیعت پر اظہار تشویش کہا دل کے مریضوں کو پی آئی سی منتقل کیا جاتا ہے اچھا علاج نواز شریف کا حق ہے نولی غلب بیانی سے کام لے رہی ہے میڈیکل بورڈ میں مرز سے متعلقہ ڈاکٹرز شامل ہیں بار بار حکومت میں رہے مگر اپنی پسند کا ہسپتال نہ بنا سکے اب ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی جنہ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو نئے پاکستان میں کرپشن اور بددیانتی برداشت نہیں جو کرپشن کرے گا وہ خود بھرے گا فیاؤز الحسن چوہان کا واقعی جنہ میں تقریب سے خیطاب کہا جس کا پیسہ ہوگا اسی پر خرچ کریں گے جالی فنکاروں کی چھٹی اور اصلی فنکاروں کی سرپرستی کریں گے پتنگ باز پتنگ فروش خبردار پولیس کا پتنگ سازو کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا فیصلہ پولیس نے ڈیکارڈی آفتہ ستر پتنگ سازو کا ڈیٹا مرتب کر لیا لسٹے اسپس کو فراہم گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکی واسا ریونیو ڈیریکٹریٹ میں بڑی بیضابط گیاں بے نقاب منشتر ٹاؤن ریونیو دفتر میں پانی کے بلوں کی مد میں گھپ لے واسا کے انتالیس افسران اور ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشام اتھارٹی نے ابتدائی تحقیقات مکمل کرنی سکینجل میں ملوث افسران اور ملازمین سے ریکووری کرنے کا فیصلہ حکومت خواتین کو ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے خاتون کو وزارت سہت کا کلمدان سونپنا مثال ہے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کا لہول کالج فر ویمن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل پارمیسی کانفرنس سے خطاب مزدہ سٹینڈ کے لیے راضی نہیں دی جا رہی ایک سال گزر گیا مطالبات منظور نہ ہوئے داروغہ والا میں بھی مزدہ پارکنگ کے مسائل کا سامنا منی مزدہ اسسوشیشن کے حدداران کی پریس کانفرنس شہر کی تاجر برادری کی اہم بیٹھا کول پاکستان انجومن تاجران کے جانب سے زہرانے کا احتمام کیا گیا حکومت تاجر اور تجارت کی بہتری کے فور اقدامات کرے تاجر اہنماوں کی گفتگو مستقبل کے میمار کھلے آسمان تلے خواہ سکولوں میں نئے کمرے بنانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا محکمت آلین میں فنڈز خرچ کرنے سے روک دیا دس ڈسٹرک کو چاری فنڈز بھی واپس لینے کا فیصلہ نئے کلاس ٹروم نہ ہونے سے طلبہ کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور انقلابی اقدام طلبہ کی معاملت کرنے میں پیش پیش بیس ہزار سے زائے طلبہ کو انجینرینگ اور میڈیکل میٹ داخلے کے لیے انٹری ٹیس کی تیاری کے لیے مدد فراہم ٹیسٹ میں شریک پچیس سو طلبہ کو انٹری ٹیس کی موف تیاری کرائی جائے گی طلبہ کی جانب سے پنجاب کالیجز کا اقدام خوشائن قرار سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کی بدولت انٹری ٹیس کی تیاری میں مدد ملی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے وارڈ سٹی اٹھارٹی اور پولیس کی مشترکہ کابش انگریز دور کی فن تعمیر تلاش خراش کے بعد اصلی حالت میں بہال تھانہ پرانا انہارکلی کی تو بارہ تزین و عرائش کا کام مکمل تھانے کی تعمیر و مرمت پر پچاس لاکھ کی خطی رقم خرچ کی آئی جی پنجاب افتتح کریں گے موسیف سکول سسٹم کی سلور جوبلی جھوٹ آن ہاکی سٹیڈیم میں رنگا رنگ سپورٹس فیسٹیول ہاکی فوٹبال، بیڈمنٹن، کرکٹ شترنج کے مقابلے ملی نغم اور ایروبکس پرفارمنسز نے حاضرین کے دل محلیے شیڑیا گھر میں سجی ورلڈ پنگولن ڈیک سے متعلق تقریب شرکہ کا پنگولن کے محفوظ بنانے کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت پر زور بچوں کی پنگولن کی تصاویر والے بینرز کے ساتھ اور کینویس پر بکرے رنگ دیکھنے والے دنگ احساسات اور محرومیوں کی کہانی تصاویر کی زبانی فیصل ڈا انسٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں نمائش ڈرائنگ پنے کتاتی کے شاہکار نمونے پیش موسیقی